جی اسلام علیکم گائز کیسے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بی لاؤ نیٹور کو کور کریں گے انشاءاللہ ساری باتیں کھل کے کریں گے جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہے جو بھی آپ کا سوال ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر میں اس کا جواب دے سکوں اس کو آپ نے لازمی سن لینا اگر نہ دے سکوں تو آپ نے کومنٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جو کوئیسٹن ہوگا اس کو میں سولو کر دوں گا اور آپ کو میسیج پہ ہی بتا دوں گا جہاں پہ آپ مجھے ک ایک ہے پرائس کیا ہے سٹیکنگ کیسے ہوگی اس کے ٹوکن آپ کو یہاں پہ کیسے شو ہوں گے جو یہاں پہ بی ل بی ٹوکن ہے تو یہاں پہ آپ کو کیسے شو ہوں گے سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر بات کروں گا تو اس سے پہلے آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کریں اور اس کے علاوہ ایک میرا وٹس اپ گروپ ہے اور اس کو بھی آپ نے لازمی جوائن کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی اپ ڈیٹس وغیرہ آتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میرا نمبر دیا ہوتا ہے آپ میرے صد کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان کے یہ عمر خان ہے جو اس کو منیج کرتے ہیں اگر ان کا سی او بولا جائے تو بہتر ہوگا اور انڈیا میں یہ سنجے دت پتنین کا کیا نام ہے فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے تو آپ ہر بندہ ان کو جانتا ہوگا تو آپ ان کو دیک لیں تو یہ ان کو منیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پائنسو دن کا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ اس کے اوپر کام کریں گے پائنسو دن کا پروجیکٹ ہے پائنسو دن ان کے سٹارٹ ہو گئے تھے بائیسو مارچ سے سوری بائیسو فیبریری سے تو آج تین طریقہ تو دیکھ لیں مطلب ان کے کاؤنٹنگ جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے تو پائنسو دن کے بعد ابھی اس کی جو پرائس ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آہ زیرو شریعت زیرو ٹو بیل وی ایک ٹوکن کی پرائس ہے ابھی آپ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں جن کو یہاں پہ ریسیو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگی ان کی بات اور پائنسو دن کے بعد ان کی یہ بات ہے کہ پائنسو دن کے بعد جب آپ پائنسو دن کمپلیٹ کر لیں گے اور جتنا آپ کا بیلنس ہوگا اس کو آپ سٹیکنگ پہ لگائیں گے تو تقریبا اس ٹائم اس کی دن جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے اس کی پرائس بھی یہاں سے بڑھتی جائے گی ایک سے دو ڈالر تک بھی پہنچ جائے گی ٹھیک ہے تو آج سے تین چار دن پ پہلے یہاں پہ بی ایف آئی کوئین کی پرائس تھی تقریبا تیرہ ڈالر اور اب ہے بائیس سے تیس ڈالر سوری یہ آپ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو یہاں پہ سٹیکنگ پہ کیا سٹیکنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں سٹیکنگ یہ ہے کہ آپ کے ہنڈر ٹوکن جب آپ ایک آکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہنڈر ٹوکن آپ کو ملتا ہے تو وہ سٹیکنگ میں چلا جاتا ہے آپ نے اس کو جتنے بھی آپ کے باگری ٹوکن ہ ہوں گے ان کو آپ جب سٹیکنگ میں لگائیں گے ہنڈر ٹوکن اگر لگاتے ہیں تو ڈیلی کا آپ کو یہاں پہ ایک ٹوکن ملتا رہے گا بانکہ اگر آپ ٹیم بناتے ہیں تو ان کا بھی آپ کو ٹین پرسنٹ ملے گا تو یہ کچھ تھی اور اس کی پرائس بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک ڈالر تک پانچ سو دن کے بعد ہی ہو سکتے ہیں جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اپنی ٹیم بنائیں اور اس کے اوپر اپنی مائننگ اس کو سٹارٹ کریں سٹیکنگ کا بھی آپ کو مطلب سم جا گیا ہوگا اگر آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ کے ٹوکن تو یہاں پہ سٹیکنگ پہ کلی کر کے آپ ان کو سٹیکنگ میں لگا سکتے ہیں بشرت یہ کہ بی ایف آئی سی جو ہے یہاں پہ ٹوکن آپ کے پاس سمتنگ ہونے چاہیے زیرو شریعہ زیرو چھے تک ہونے چاہیے جب جا کے آپ یہاں پہ اپنے سٹیکنگ میں اپنے ٹوکن جو ہیں لگا سکتے ہیں اگر یہاں پہ اس کی بات کریں ریل اور فیک کی تو یہاں پہ فیفٹی فیفٹی چانس ہیں کہ یہ آپ کا ف بنا بھی سکتی ہے آپ جتنی محنت کریں گے وہ آپ کو محنت کا پھال جو ہے وہ مل بھی سکتا ہے اور اگر مطلب فیفٹی فیفٹی ہیں نہیں بھی مل سکتا مل بھی سکتا ہے اب اس کی ریسارچ کے مطابق بی ایف آئی سی جو ہیں ہم نے تو جوائن نہیں کیا بٹ جن لوگوں نے کیا تھا کہ اس کے اوپر ان کو مازہ نہیں آیا تو ایکسچینج کے اوپر ان کا مسئلہ چلتا رہتا ہے ایکسچینج اور ان کا اپنا ایکسچینج ہے تو باقی کسی بھی ایکسچینج کے اوپر یہ لسٹ نہیں ہوگا اور نہ بی ایف آئی کوئی ہوا ہے تو یہ ان کی کچھ صورتحال ہے کہ یہ فیفٹی فیفٹی آپ کے چانس ہے اس کو ریل کوئی بھی بندہ نہیں بولے گا آپ کو کہ یہ ریل ہے یا نہیں ہے تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے اسی کی چرچہ ہو رہی ہے ہر گروپ کے اندر ہر ویڈس اپ گروپ آپ چیک کریں تو یہاں پہ آپ کو اس کی لنک جو ہے وہ نظر آئے گی بی ایل بی ٹوکن کی کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ بات کر رہا ہوگا کیونکہ پورے پاکستان میں پی ایس ایل میں اگر ٹویٹر پر آکے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس کی جو ہے چرچہ ہو رہی ہے تو لوگ پی ایس ایل میں پی ایس ایل تو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور پی ایس ایل میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ چلتی ہے تو یہاں پہ ویڈیو پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سمجھا گیا ہے نا دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ اس کی پی ایس ایل کے اندر بھی ہو رہی ہے تو پھر بھی اس کے چانسز جو ہیں بہت کم ہیں چانسز کیوں کم ہیں کیونکہ ان کا وائٹ پیپر جو ہے نا تو یہاں پہ ہم اب آؤٹ میں آتے ہیں تو اس کا وائٹ پیپر جو ہے نا اس میں کچھ خاص نہیں ہے کچھ ان کی مطلب ڈیٹیلز اتنی نہیں ہیں بس یہ کومن سا جیسے ایک نارمل سا بادہ مطلب اپنی پوسٹ وغیرہ بناتا ہے بیل وی ٹوکن بیل وی نیٹورک بیل وی نیٹورک is a reward distribution پلیٹ فرم ڈیویلپٹ فور سمارٹ فون یوزر مطلب جو موبائل یوزر ہیں ان کو یہ ٹوکن جو ہیں ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہے ہیں پلیٹ فرم یوزر کونٹریکٹس دیٹ انیبل یوزر تو لوک لوک ڈیر بیلو ٹوکن اینڈ آرن ڈیلی مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جب وہ لک کریں گے سٹیکنگ کا مطلب لک ہوتا ہے تو یہاں پر سٹیکنگ لفظ یوز ہوتا ہے اس کو آپ لک بھی بول سکتے ہیں تو جب آپ سٹیکنگ پر لگاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو جو ہے ریوارڈ ملتا ہے بی لو ٹوکن بی لو ٹوکن ایز آ ڈیجیٹل ایسٹ کمیونٹی ٹوکن ڈیپ ڈیپلویڈ اون دا بی ایف آئی آ سی بلوکچین دا انیشیل سپلائی آف بیلوی ٹوکن 20 بلین بیلوی ٹوکن تو یہ سارا کچھ ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مطلب سمپل سا چھوٹا سا ان کا ڈیٹیل دی گئی ہے کہ یہ جو ہیں اپنا بیلوی ٹوکن ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جو موبائل یوزر ہیں ان کو دے رہے ہیں تو کچھ خاص مطلب ان کی نہیں ہے بس ان کا یہ جو ڈیش بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس دیکھنے والا ہے تو امید کرتے ہیں یار دیکھیں یہ آپ کا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کرے گا آپ اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے اگر لانچ ہو گیا تو بینفٹ ہوگا اگر نہ ہوا تو ہماری کوئی انویسٹمنٹ تو ہے نہیں اس میں اور نہ ہی ہمارا اس کے اوپر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو بھی پریس کیجئے گا سو تھینکس فر واشنگ